چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ یومِ دفاع ایسا دن جب پاس فوج نے اپنے بترین دشمن کے دانت کھٹے کیے پچھلے سال نائٹی ٹو نیوز نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دشمن ہندوستان نے کس طرح یہ سازش وچی تھی اور راہ کی تاریخی میں اپنے ناپاک آزائم یہ ہماری عرض وطن کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی لیکن دشمن کو پتا ہی نہ تھا کہ اس نے کس قوم سے پنگا لیا ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے پاک آرمی بحریہ اور فضائیہ نے دشمن کو نیستو نابود کیا اور وہ اپنا سا مو لے کر رہ گیا وہ وقت تھا انیس سو پینسٹھ کا اور آج ہے دوہزار سولہ اور پاک افباد جوائیتی اور جوید ہتھیاروں اور ٹکنالوجی میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور اللہ کے کرم سے ناقابل تصفیر ہیں اس رفعہ ہم آپ کو پاکستان کے مزائل پروگرام کے بارے میں بتائیں گے اور اب میں جا رہی ہوں نائنسٹو نیوز کے ہیلیم بلون کے ذریعے پزار تو سب سے پہلے آتا ہے پاکستان کا یہ مزائل جس کا نام ہے نصر نصر زمین سے زمین پر کم فاصلے تک مارک کرنے والا مزائل ہے اسے ملٹی ٹیوب بلیسٹک مزائل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مزائل لانچ کے جا سکتے ہیں تو اب ہم اپنے اس مزائل کو لانچ کرتے ہیں اور اوپر نائنسٹو نیوز ہیلیم بلون میں موجود ارزا خان آپ کو بتائیں گی کہ نصر کی رینج کیا ہے اور یہ دشمن کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ جا رہا ہے نصر اپنے حدف کو نشانہ بنانے حدف نائن سیریز کا مزائل ہے جو ہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت والے اس مزائل کی رینج ساٹھ کلومیٹر ہے جسے دشمن کی زمینی پوچ کی پیش قدمی روپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوہزار گیارہ میں اسے ٹیسٹ کیا گیا اور دوہزار تیرہ میں باقاعدہ اسے پاس پوچ کے حوالے تھے تو آپ نے دیکھا کہ نصر کس قدر خطرناک ہتھیار ہے اب باری آتی ہے حدف ون بلیسٹک مزائل کی یونیس سو نواسی میں بنایا گیا یہ مزائل پانچ سو کلو تک روایتی اور جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو حدف ون کی رینج ستر سے سو کلومیٹر تک ہے کم لاغت سے تیار کیا جانے والا مزائل ایک بھاری تعداد میں پاک پوچ کے پاس موجود ہے اس مزائل کے چار ورینز موجود ہیں جن میں سب سے زیادہ رینج والا حدف ون پور ہے جس کی رینج نو سو کلومیٹر ہے اسے بھی نصر کی طرح دشمن کی تیش قدنی روپنے کے لیے اور اسلحہ ڈیپو یا ائر بیسز کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اپاک پوچ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک رینج والے مزائل ہیں حدف کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں غزنوی جی جناب یہ ہے غزنوی ایک ہائپر سونک مزائل اس کا نام سومنات کا مندر تباہ کرنے والے عظیم مسلمان جنگجو محمود غزنوی کے نام پر رکھا گیا ہے یہ بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والا مزائل ہے جس کی رینج دو سو نوے کلومیٹر ہے عبدالی یا حدف کو نوے کی دہائی میں دیویلپ کرنا شروع کیا گیا عبدالی کا نام ایک اور عظیم مسلم فاتح احمد شابدالی کے نام پر رکھا گیا سوپر سونک عبدالی زمین سے زمین تک مار کرنے والا مزائل ہے اس کی رینج ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر تک ہے ہندوستان کے پتھانکورٹ ائر بیس سمیت کئی ملٹری تنصیبات عبدالی کے نشانے پر ہیں عظیم فاتح شہاب الدین محمد غالی کے نام پر رکھا گیا یہ میڈیم رینج مزائل ہے جو زمین کے زمین تک مار کرتا ہے کہوچار ویسرشل بارٹریز میں ڈیویلپ کیا گیا یہ مزائل سات سو کلوگرام وزنی ہتھیار لے کر پندرہ سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو ٹھیک نشانہ بنا سکتا ہے ارزا بلکل ٹھیک کہاں غاری تری تین ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے غاری روایتی اور جہری دونوں قسم کے ہتھیار لے جانے کی باقوبی صلاحیت رکھتا ہے اور صرف یہی نہیں انیس سو تھانوے سے لے کر دو ہزار پندرہ تک غاری مزائل کے کئی کامیاب تضروبے کیے گئے زیسے شہاب ادن غاری نے سن گیارہ سو بانوے میں پرتری رات چوہان کو شکست فاس سے دوچار کیا تھا اسی طرح بھارتی مزائل پرتری پر پاکستان غاری کی ایک دھاک ہے کئی بھارتی شہر اور فوجی تنصیبات غاری کے نشانے پر ہیں ٹھیک ہے زریاب اپنے یہی پر رکھتی ہوں آپ ادیل کے ساتھ جائیے اور ناظرین کو شاہین مزائل کے بارے میں بتائیں تو ادیل تیار ہے آپ بلکل زریاب اپنے ناظرین کو شاہین کے بارے میں بتاتے ہیں کاما غاری کے بعد اب باری آتی ہے شاہین کی جسمن کی مزائل دیفنس سسٹم کو چسمہ دے کر اس کو تباہ کرنے والے شاہین مزائل کے نشانے پر ہندوستان کے ایک دو شہر نہیں بلکہ ہمارے دشمن کا چپا چپا ہمارے شاہینوں کے نشانے پر ہیں شاہین مزائل پروگرام کا آخری تجربہ دو ہزار پندرہ میں کیا گیا جو مکمل طور پر کامیاب ہی رہا ایک سیکنڈ میں گیارہ کلومیٹر کی رفتار سے شاہین چند منچوں میں ہی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں اپنے شکار پر چھپڑ سکتا ہے کیا ممبئی کیا دہلی کلکتہ یا کرالہ دشمن جہاں سے بھی پاکستان کے خلاف سازش رچ رہا ہوگا شاہین کے نشانے پر ہیں شاہین مزائل کی مار اتنی زیادہ ہے کہ بھارتی جزیرے انڈی مان اور نیکوبار بھی اس کے نشانے پر ہیں انڈی مان اور نیکوبار جزیروں پر بھارتی بحریہ، فضائیہ اور آدمی کی کئی بیسس ہیں جنہیں جوری ہتھی آجانے کی صلاحیت رکھنے والا شاہین کسی بھی بھگ تباہ و برباد کر سکتا ہے میں ابھی یہی پر ہوں آپ عدیل کے ساتھ آگے بڑھے اور عمر ناظرین کو مزید کی آگاہ تو مزرسر اور کون کون سے جدید ہتھیار ہیں کون کون سے جدید میزائل ہیں جو کہ ہمارے جو دشمن ہیں اس کے حوثان خطا کر سکتے ہیں جل دوست دکھاتے ہیں تو جائیے مدرسر ان دشمنوں کو بتائیے کہ ہمارے پاس اور کون کون سے ہتھیار ہیں تو دشمنوں جان لو پاکستان وہ ملک ہے جو کندے پر رکھ کر نشانے کو تباہ کرنے والے میزائل سیریز میں انزا کا بھی اضافہ کر چکا ہے انیس سو اٹھاسی میں تیار ہونے والا اٹھارہ کلو بزنی یہ میزائل پاکستان کی جانب سے کارگل لڑائی میں استعمال ہوا پاک پوجھ کے جوانوں نے جب اپنے فالابی کندوں پر اسے اٹھایا تو بھارٹی ائرپورٹ کے دو جہاز میک ٹی ٹوری ون اور میک ٹوری سیون کو آسمان کی اچھائی سے زمین کی پستیوں میں گرا دیا تو انزا کے بعد ضرب میزائل کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے تو چلیے ناظرین اب آپ کو انزا کے بارے میں بتاتے ہیں پاکستان نیوی کے جنگی احساسوں کی صلاحیتوں میں ایک قابل ذکر اضافت تب ہوا جب نا اپریل دو ہزار سولہ کو ضرب میزائل کا کامیاب تجربہ کیا میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کے لیے اسے ساحل سے فائر کیا گیا جس پر میزائل نے سمندر میں موجود اپنے قابل کو کامیابی سے نشانہ بنایا ضرب میزائل سمندر برد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو دشمن جان لے اگر ہماری سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ضرب میزائل تمہاری دھجیاں اڑا دے گا تو پاکستانی ساکتہ بکتر شکن ہتھیار کو ایک چھوٹی جیپ یا ٹینک پر نس کر کے فائر کیا جاتا ہے بکتر شکن اینٹی ٹینک ہتھیار کو آموج وہیکلز اور دیگر پلیٹ فارم سے فائر کیا جا سکتا ہے اس ہتھیار کی صلاحیت نے پاک فوج کو بھارتی آنٹ ورگیٹ پر قابل ذکر بڑتری دے رکھی ہے بکتر شکن پاکستانی عام کا ایک ایسا اہم ہتھیار ہے جس سے جنگی حالات میں دشمن کے ٹینکوں کو بڑے پیمانے پر تہس نہس کیا جا سکتا ہے تو مہک اب آپ کیا کرنے والی ہیں بس دیکھیں میں کیا کرتی ہوں پاکستان کی میزائل لسٹ بہت طویل ہے جناب اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ برک میزائل کیا ہے مارچ 2015 میں تیار کیا گیا برک دراصل ایک لیزر گائیڈ میزائل ہے برک ہر قسم کے موسم میں کارامت ثابت ہوتا ہے بلکل اس لیزر میزائل سے ہر قسم کے ساکین اور حرکت کرتے ہوئے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا جا سکتا ہے تو حدف کوئی بھی ہو چلتی ہوئی گاڑی ہو یا دہشت گردوں کی کمیم گاہ لیزر بیم گارڈین میرزائل کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا مستر موڈی سن لو ہمارا ماضی قربانیوں کا مظہر ہمارا حال وطن کی محبت کا پیکر ہمارا مستقبل ستاروں کا سفر کہکشا ہماری راہ گزر ہم باطل سے ڈڑنے والے نہیں حق کی خاطر لڑنے والے ہیں جو کہتے ہیں کر جاتے ہیں دشمن تیرا ہر شہر ہمارے نشانے پر ہمارا دفاع نہ قابل تسخیر ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہماری شہرت شجاعت ہماری عبادت وطن کی محبت ہماری تمنا شہادت ہے تو شہادت سے سرشار جذبوں سے لڑنے کا سوچنا بینا موسیقی